بخارس جیب کی تفسیر بھی چھوٹی سے اس کی ہے اور بعد میں اس نے بخارس جیب کی شرعہ بھی اس کے اوپر لکھی تو اب بہت سی باتیں ہو گئی ہیں اور مجھے اشارہ بھی ہو گیا کہ وہ ختم کرنی ہے بات تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں شوری یہاں سے ہوئی تھی وَلَمَّا اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُوبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شرق فی ذات اور شرق فی الحق اور شرق فی الاحکام کا الگ الگ بیان میں نے آپ کے سامنے کر دیا مشرقین مکہ کا ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ ان میں تو وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِ وہ تو غستاق تھے ان کے وہ تو ان کو شہید کرنے والے تھے تو ہماری سیمیلارٹی مماثلت ان کے ساتھ کیسے ملائی جاتی ہے تو اللہ کے بندوں مسلمان کی مشابہت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے کافروں والی آیاء جو ہیں وہ مسلمانوں کی اوپر چسپان نہیں کرنے چاہیے امام بخاری علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ خارجیوں کے اندر سب سے بدترین بات سب سے شریر لوگ ہیں یہ اس لیے کہ جو کافروں کے حق میں نازل ہونے والی آیات ہیں یہ چسپان کرتے ہیں یہ اس کو اپلائی کرتے ہیں مومنین کے اوپر اللہ اکبر تو یہ جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں وہ جنات کے بارے میں تھی وہ ساری کی ساری آیات بتوں کے بارے میں تھی وہ ستاروں کے بارے میں تھی اور ان کی خود ساکتہ اور اپنے زام میں جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ستاروں کے پیچھے کچھ ارواہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے لا یملکونہ نے انفو سے فرمایا کہ یہ تو اپنی جانوں کے بھی مالک نہیں ہیں بتوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ابھی اسی مضمون کو انشاءاللہ کچھ اور آگے چلائیں گے چاند شبہات کا بھی اور ذکر کریں گے اس کے بعد پھر وہ جو ہے اس بات پر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ قبورِ انبیاء صالحین کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے کیا وہ قبورِ صالحین شرک کا ذریعہ ہوتے ہیں یا حصولِ رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مفصل بیان آگے آرہا ہے جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ